مرشکار دوستو مہت اپن کمار جاپ سبی کا بہت سوال کرتا ہوں ہمارے آج کے لائس ٹریم میں جس میں آج بات کرنے والا ہوں ایس ایچ پینیٹریشن ٹیسٹنگ کے بارے میں تو آج جو سیشن رہنے والا ہے کافی یوسفل ہونے والا ہے ان لوگوں کے جن کو ایس ایچ کے بارے میں بلکل نہیں پتا ہے ایس ایچ پتا ہے تو کیسے کیا کرنا ہے کیسے ورک کرتا ہے کس لئے ضروری ہوتا ہے وہ سب چیزیں میں آج بتانے والا ہوں ہم آپ کو بہت theoretical and practical دونوں چیز ہم لوگ cover کریں گے پہلے ہم جانیں گے ایس ایچ ہے کیا ایک سیکنڈ اپنی voice سننے تو ہمیں ایک بار ہاں تو وہ ساری چیز ہم جاننے والا ہے کہ یہ نا کیسے یہ ورک کرتا اور کس طریقے سے یہ سب چیزیں جانیں گے اور پی ٹی کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے کیسے اس کو identify کرنا ہے کیسے port scan کر کے کیونکہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ مینویل ٹیسٹنگ کرتے ہیں یا پھر ملو اگر آپ oscp کے لئے پیار ہو رہے ہیں تو وہاں پہ مینویل بہت چیزیں آتی ہیں مینویل ہر چیز کرنا ہوتا ہے اپنا software کا use نہیں کر سکتے تو مینویل آپ کو identification آنا چاہیے اور کون سے port پر چل رہا ہے port forward کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے آپ ان کو almost سب چیزیں چیک کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی اپن لوگ بھئی کرنے والے آج میں سب چیزیں بتانے والا ہوں پورا ڈیٹیل ہونا ویڈیو ان تک ضرور دیکھنا ویڈیو کو تاکہ آپ کو پورا ڈیٹیل ہوتا ہے جس کو پتا ہے کوئی دکھتوالی بات جس کو نہیں پتا اس کے لئے بڑھئے ہیں اگر آپ کوئی ملتا ہے تو کیسے پینٹسٹنگ کرنی ہے اس کی وہ بھی میں بزا دوں گا آپ کو اس کے دو تین سیشن اور لوں گا میں ٹھیک ہے ایک دو سیشن اور لیے جائیں گے ایس 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 کے اوپر تاکہ آپ کو اور ایڈوانس لیول پر لکھے جائے جائے چلے ٹھیک ہے بینہ ٹائم ویڈس کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں انہوں سیشن کو اور تبنساری کلاس میں آگے دیئے اوپر پرزینٹسٹر ڈال دیجئے چیٹ باکس میں تاکہ مجھے پیزل ہے کتنے سٹوڈنٹ ابھی جوائن کر چکے ہیں چلے ٹھیک ہے بڑھا اور سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کی کلاس کو چلے ٹھیک ہے آج میرا جو لاب ہونے والا ہے وہ لاب ہونے والا ہے کس کے اندر کی دکھ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ کالنکس اور پیلٹ سیکیورٹی کا میرا لاب ہونے والا ہے کیونکہ یہی دو میری مشین ہونے والی ہے آج ہی تاریخ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائبرکلر آپ ٹاپ میمبرشپ لے لیں گے تو اپنے آپ ساری چیزیں مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے آپ دیکھو یہ دونوں لاب ان دونوں کو میں سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سیشن کے اندر بار بار ریپیٹ کچھ نہیں کرتا ہوں اس لیے ہونے والا ہے آج وہ اور دوسرے چینلوں کی طرح نہیں ہے جو ایک ہی چیز کو بار بار پچھا سری گھماں گھماں گھا بتا ہے لیکن آج اور ڈیفرنٹ ہونے والا ہے آج پہلے ایسے 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 رن کریں گے اپنے کارلینکس مشین کے اوپر اس کے بعد جا کے پھر میں اس کے بعد جا کے پھر میں اٹیک کروں گا ہماری پیلٹ سیکیورٹی سے ممبر شپ کے اندر آپ کو ایکسٹر ویڈیوز مل جاتی جو ہم پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایکسٹر ویڈیوز بہت ساری ویڈیوز بنا رکھے ہیں اپنے میمبر شپ والوں کے لئے تو وہ آپ کو ملتی ہے میمبر شپ کے اندر ٹھیک ہے فراد شورن کر لیتے ہیں ایک بار پیرڈ اور کالی آج ہم لوگ یوز کرنے والے آپ بھی وہی یوز کریں ٹھیک اس کو بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں اب کوشن بہلکل ان میں لوں گا میں تھ��ڈا سا ویٹ کر لینا پلیس ٹھیک ہے یہ کرنا کہ پہلے ہمیں اس کو سٹارٹ ہونے دیتے ہیں اپنے پہلے اپن کالی نسکی اندر سٹارٹ کریں گے کالی نسکی سٹارٹ کریں گے اسی کے اندر س Sakarya کرنا ہے اسے س سرکے کریں گے کریں گے پھر ہمیں چیک کریں کہ پھر سیکیورٹی ہے کہ وہی کریٹ ہوا نہیں ہوا کارنے کے لئے کچھ کریں گے اور پھر کارلنس کے اندر اپن پورٹ کی پورڈ کر دیں گے یا پھر چینج کر دیں گے دوسرے پورٹ پر ڈال دیں گے اس SS services کو اور پھر ٹرائے کریں گے چیک کرنے کیلئے کیا اب identification ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اور پھر بعد میں پھر جو password ہے وہ break کریں گے یہ پورا process کرنے والے ٹیکنہ ٹائم لگے گا approximately half an hour لگے گا پورے battle کرنے میں پھر دیل میں سمجھاؤں گا ہر چیز ہوتی کیا ہے جس کو SSH نہیں نہیں پتہ پہلے آپ وہ جاننے کی نا تل نیٹ تل نیٹ جو ہے نا بیسی کلی کمپنیکیشن پروٹکول ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جس کو نہیں پتہ خوڑا گوگل پہ آگے فٹس آپ دیکھنے کے نا what is ssh تو آپ کو ہوتی سے help مل جائے گی پہلے آپ تل نیٹ سمجھنے پہلے آپ سمجھنا تل نیٹ کے بارے میں تل نیٹ جو ہے نا یہ کمپنیکیشن پروٹکول ہوتا ہے آگے رکھا دیں نا what is مل جائے گا آپ یہاں پہ چکے نا ہوتی بھی سمجھے ہیں اس کے نا ہوتی تل نیٹ کے ثرو ٹھیک ہے نا ہمارے راوٹر سوچے ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگ ہیں نا ہمارا سپوز کوئی راوٹر رن کر رہا ہے اس کو کوئی راوٹر ہے تو اس میں ٹیلنیٹ آن کر دوں گا تو پھر میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے کمانڈ لائن کے تھوڑھ اس کا ایکسس لے پاؤں گا میں تو یہ ہمارا ٹیلنیٹ کا تھوڑا سا ورکنگ رہتا ہے پر ٹیلنیٹ جو نا بیسیکلی یہ جیسے آپ کوئی بھی اپن اوپن کرتے ہیں جیسے مان لوگ دکھاتا ہوں میں آپ کو ڈیمو ڈوٹ ایسٹرہ ڈوٹ نیٹ کہ اگر میں srtp اور srtp کر رہا ہوں , تو سب سے بڑا خطرہ ہوں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے , srtp سب سے بڑا خطرہ ڈینجر کیا ہے صحفر اکار جیسے ماتاو بھائی فٹا فٹ ایک بار اگر stp اگر میں یوںز کر رہا ہوں تو سب سے بڑا lost کیا ہے مجھے srtp ، اگر میں یوںز کر رہا ہوں to fast guys settles سے بتا دو اور guys settles سے میں نے فارم دی ہوا ہے جو جا کے بھر دینا اگر کچی کو میرے ساتھ میں ون ٹو ون کورس کرنا ہے تو اور ویڈیو کو لائک یو مار دینا فاسٹ گائز فاسٹ چیڈ اکس مڈالو اگر اگر ان کیس میں سٹی ٹی پی یوز کر رہا ہوں تو اس کنڈیشن میں میرے سسٹم کو کیا خطرہ ہے ملکہ کیا ایشو ہے کیوں یوز نہیں کرنا چاہیے سٹی ٹی پی ایس فاسٹ فاسٹ گائز ہاں ہاں موبائل سے بھی لے سکتے ہو فون پہ سے لے سکتے ہو کوئی دکت نہیں پیومنٹ کر کے نکھل کا پہلا آنسر آیا سر پلین ٹیکسٹ کے اندھر ڈیٹا جائے گا اس کرشنہ دائیا not much secure and data loss hello 123 نے بولا سر سٹی ٹی پی میں انکرپشن نہیں ہے great ہنسین نے بولا ہے انسیکر پروٹکول to use انکرپشن نہیں ہوتا بہت بڑی آپ لوگوں نے بتایا پہلی بات تو ہے جو آپ اگر اپن سٹی ٹی پی use کر رہے تو سٹی ٹی پی میں سکیار نہیں ہے اور یہ پلین ٹیکسٹ میں data transmit کرتا ہے مطلب کی یہ sniffing سے affected ہے اگر مان لوگ کوئی نیٹ ورک کے اندر لیکن اگر نیٹ ورک کے اندر اگر آپ انا communication کر رہے ہیں تو اس condition میں کیا ہوگا جیسے اگر آپ نیٹ ورک میں communication کر رہے ہیں تو کوئی بھی ہا کر آپ کی data کو check کر سکتا ہے آپ کے username pass photo check کر سکتا ہے یہ سارے کام کر سکتا ہے اس لئے ہم لوگ سٹی ٹی پی کا use نہیں کرتے اور اس کے جگہ ہم کون سا پروٹوکول use کرتے ہیں چیٹ ورک میں ڈالو photovert ایک بار انکرپشن جو فالو کرتا ہے وہ کون سا پروٹوکول ہوتا ہے pass guys چیٹ ورک میں ڈالو مجھے photovert ایک بار کیے نا کون سا پروٹوکول اگر سٹی ٹی پی جو ہے نا ہم use نہیں کرنا اور مجھے سکیار رکھنا ہے تو مجھے کون سا پروٹوکول use کرنا پڑے گا pass guys مجھے چیٹ ورک میں بتاؤ کہ ایک photovert کیے نا اگر ان کیس مجھے plain text data transmit نہیں کرنا مجھے secure کرنا ہے تو مجھے very good نکھل کا پہلا آنسر بہت بڑی آنسر مل رہا ہے مجھے نکھل کا پہلا آنسر mistrex آنسر اس کے بعد ڈالو ڈالو کرنا پڑے گا آپ کو ڈالو ڈالو protocol آنسر سینڈ کر رہا ہے اور جب وہ receive کر رہا ہے تو ان دون ڈیٹا جا رہا ہے نا وہ سب encrypt format میں جا رہا ہے ایسے format میں جا رہا ہے جو شاید readable نہیں کسی کے بھی سہج میں آگیا آپ کو تو یہ ایک issue رہت ہے اس چکر میں ہم لوگ ڈالو ڈالو شروع آپ کے ڈیٹا کو sniff کر سکتا ہے تو اس condition میں کرنا چاہیے اس condition میں کیا کرنا چاہیے اس condition میں SSH protocol کا use secure shell نام اس کا full form کیا ہے کتنے لوگ بتائیں گے SSH کیا FULL form کیا ہوتا ہے guys پڑھا پڑھا ایک بار SSH کا full form کیا ہوتا ہے chat box میں چاہیے مجھے fast 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 SSH کا full form کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو SSH ہمیں use کرتے ہیں SSH پہلی بات use کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کے اندر communication ہوتا ہے تو بتانے پہلے آپ Ubuntu use کر رہے کوئی سا بھی opening system use condition میں پہلے install کرنا پڑے گا اور already ہے تو کوئی دکھکت والی بات ہی نہیں ہے آئے گا پہ اگر نہیں ہے تو tb میں start دکھائی ہوں میں آپ کو سیدھے اگر اگر پہلے میں اس کے اندر اپنا پورا سب چیزے run کروں گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پر آگیا ہوں ہاں ٹھیک ہے اب اس کے اندر کرنا apt install open SSH ڈال دینا آپ کو open سرور اگر آپ یہ ڈال دیں گ یہ command ڈال دیں گ تو بیسر لیا کرے گا آپ کے system کے اندر لینکس کے اندر یہ کیا کرے گا ssh install کرنا چال کر دے simple command apt install open ssh server enter مار دکھ رہا ہوگا آپ کو پر permission ڈینا ہے تو جہاں پر permission سوڈو لگا دو enter مار دو ٹھیک ہے میرے system کے اندر open ssh server جو ہے و already installed تو آپ پٹلائیں مت کرو اور آپ اپنے کام پر دھیان دو سوڈ بول دیا ٹھیک ہے نا اب یا کرنا آپ کو سکتے کہ آپ کو start بھی کرنا سو sudo مار کے start کرو سوڈو فرس اپن کو یہ کرنا service ssh start مار دو آم پر ٹھیک ہے تو start مار دو اپن چونکہ اگر آپ ssh start کرنا simple command sudo service ایک type services jiaise sttp services ftp services ssh services ho t dکھائے گا آپ کو کچھ نہیں دکھائے بھائی یہ چال ہو گیا services background میں چال ہو چکی ہے اب آپ ssh through remotely access کر سکتا ہوں بھائی سرور کے اندر میں login نہیں کر رہا یا پھر network کے اندر جان نہیں پھر کسی device مجھ access کر نا کچھ configuration related to terminal access ssh command مجھ check کر نا کہ services چل رہی نہیں میری system کے اندر status جان لو اس کا status check کر لوں کہ running میں ہے simple command start کر دینا اس کو status check کر کر لو enter مار دیتا ہم ایک بار check کر دیتا دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہ دے رکھ active running اب میں نے اس کو چالو کر دیا اور یہ 11 کرنے والے اس کے اندر وہ بتانے والا ہو میں آپ کو چل جا بھائی چل جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں مجھے کرنا ہے مجھے چیک کرنا ہے nmap use کر سکتے nmap common tool ہے اس لئے ہم لوگ use کرتے اس کو ٹھیک ہے na space دیکھے hyphen s اور v open کر لیتے version enumerate کرنے کے لیے hyphen p مار لیتے port کو define کر دیتے اگر آپ چاہو تو پورا scan سوالہ کرلو آپ v or a os کے بارے میں ڈیٹیل دیکھ بہت ساری کام رہی سب دیتا ہے اگر سسٹم کا machine ipad jان بہت ضروری اپنا اگر ipad jان لیو اس کا ورنہ کیا کر سکتے اپن یہاں پہ گئے اپن sorry ڈیو اپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا اپنا یہ اس کے علاوہ جیسے مان لو آپ کیا کرنے والے ہیں اپن ٹھیک ہے تو پہلے اپن اپنا آئی اپنا میرا ip کا range کیا میرا ip range دکھ دیا 128 clear کر لو net discover کر لو آپ use ھیک ہے sudo discover اگر آپ چاہتو اس کے command بھی ھ مار دو ٹھیک ہے دکھا دی آپ یہاں پہ hyphen r لے سکتے ہیں آپ بن clear sudo net discover hyphen r range ڈال 192 168 220 dot और ipadist check کر نا بھول گیا چیک کرتے ھائیز ھیک ہے دکھ رہا ہوگا آپ کو तो यहां पर आई पास ipadist आगे तो 137 आई ipadist पडूसी मशीन का आगे आगे आपने पास तो यहां से आप डाड़ी डाड़ी अपन ipadist निकाल सकते है मैं अपने system चेक कर लेता ipadist 137 दिख रहा होगा आपको तो net discover एक बहुत बैथरी कमांड जिसका भी आप कर सकते है यूस्ट identify करने के लिए पडूसी की मशीन का ठीक है ना तो अपने identify कर ले 137 के उपर यह काम कर रहा है अब करना क्या है 220.137 ठीक है तो अपनने से कर रहे है पहले अपन वर्जन के बारे पहले अपन बाइडिफॉल scan कर रहे है एंटर मार देता हूं में अब यह पूरा-पूरा run कर रहा है अफर दिखो यह क्या दिखा रहा है 2.2 P1 Debian 2 Protocol 2.0 यह दे दिए इसने लेनिक्स दे दिए इसने OS के बार में information दे दिए इसने लेनिक्स आपिक सिस्टम आप यूज़ कर रहे है आपनले मशीन के उपर ठीक है न इस तरीके से आप 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 वर्जन के बारे में और इना पूर्ट के बार में जान सकते है इवन अगर आपको चाहिए specific कि तब असर मैं तो specific जानना चारहा हूं तो specific के लिए आप अगर दें हाइफन S V एक है वर्जन enumeration के लिए हाइफन P port define कर दो 22 port number होता है इसका SSH का 192160 220 और फिर 137 है आपको यहाँ पे तो इसने बाइफन पूर्ट नमबर है 22 का मेरा डिटेल दी ठीक है न तो पूरा information चेक करने से बड़ी है तूदे specific चेक करने कि पहली बात तो है ना जब आप तूदे specific चेक करते तो ग्राफिक जो हुआ वहा वहेंगा जन्रेट होता है तो analysis में आता है कि कोई एक unknown ipader से आपके network को scan करना चाहरा है ठीक है ना तो वह चीज़ होड़ता है खतरनाक हो सकती है तो इसलिए हम यह करते हैं कि जब हम condition testing करते हैं तो हम लोग सर्फ specific एक ही port को लेते हैं और एक ही port पे सारे version animation कर लेते हैं कि जो उस port वोगा वो दिख जाएगा अपन को ठीक है तो इस तरीके से आपन यह कर सकते हैं अब क्या है आपको remote access लेकर देखना है एक बार तो एक ब है ना कैसे work करता है और कैसे connectivity होती है ठीक है ना तो अभी मैंने अगरा SSH मार दिया कि सधार के बाद SSH मैंने मार दिया सके दाला स्टेश देखिये user name और टागेट मशीन तो मेरा user name क्या दिख आपको मेरे यहाँ पर आप juice कर देखो यहां पर और यहां पर आपको यहां कर देख रहा होगा आपको اور یہ پوچھ رہا ہے کہ اس مچین کا مجھا آئی پیٹس چاہیے ٹھیک ہے نا تب ہی تو ہم لوگ ریموٹ ایکسس لے پاتے ہیں تو یہ ملک ابھی تو میں دکھا رہا ہوں کو normal process کی SSH کیسے work کرتا ہے ٹھیک ہے نا so like if you are if you do not know how to use this SSH then it's not possible for you to crack that system تو کیسے crack کر ہوگے ہوگے that is more important نا تو اس لیے سمجھ میں آگیا آپ کو SSH اپن کو پہلے تو اپن نے service enable کر دی Kalinix کے اندر service enable کری enable کر کے اپن نے اس کو start کر دیا اور پھر اپن نے یہاں پہ آکے پورٹ scan کر رہا پورٹ scan کر کے مل گیا اپن کو پھر اپن گئے اس پورٹ کے اوپر اگر مان لو آپ کو username دکھ رہا ہے اس کا username پتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کیا کر سکتے ہیں پھر directly آپ نے SSH space دیکھیں username ڈالیں update لگا کے اپن پھر iPad اس وہ type کر دے پھر آپ password پہ hint مار سکتے ہیں آپ لوگ کیا ہو سکتا ہے password اور پھر اگر ایک بار کھل جائے دکھ رہا ہے اب یہاں پہ یہاں کا جو ہے نا linux جو ہے وہ open ہو گیا دکھ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ last login کب ہوا تھا ڈیٹیل دیدی بھائی اس نے تین تارک کو ٹھیک ہے نا منڈے کو لاغن ہوا تھا میں last time اس account سے میں last time کب لاغن ہوا تھا اس نے یہ ڈیٹیل دیدی مجھے کی last time میں اس account سے تین تارک کو لاغن ہوا تھا ٹھیک ہے نا اس کے بعد دیکھو یہاں پہ دیدیا اس نے کہ یہ آگیا ہے میرا hacker ایڈریٹ کالی پہلے میرا کیا تھا پہلے 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 سیکیورٹی چلا رہا تھا میں اب کالنکس کے اندر آگیا ہوں اب دیکھو جیسے مان لو کی LS کر لیتا ہوں میں ٹھیک ہے ایک منٹ کلیر ٹھیک ہے LS دکھانے کے لئے آپ کو دیکھو ابھی میں root directory میں آگیا اب مجھے کہا جانا جسے let's suppose desktop پہ جاتے ہیں اپن cd desktop ls مار گیتا ہوں تو یہ ساری files پڑھی ہو یہاں پہ دیکھنا ہے نا کونسے والے ماشین پہ اس والی ماشین پہ چیک کر لیتے بھائی ایک بار یہ سب رکھائی نہ کہا ہاں بھائی یہ سب ہے یہاں پہ اب یہاں سے اپنے جو subscriber ہیں کوئی بھی subscriber کا اپنا لے لیتے ہیں نام ٹھیک ہے نا کون اس کا نام ڈالو یہاں پہ مجھے ایک بار اس کا نام ڈالو اس والے ماشین کے اندر ابھی فاسٹ اپنا نام ڈال دینا کوئی بھی اپنا نام ڈال دو فاسٹ فاسٹ بھائی بھائی بھی ایک بار اپنا ڈال دینا فاسٹ ایک ٹھیک مہت تک مہت کمار ٹھیک ہے مہت بائی ٹھیک ہے تو لیٹ سپوس مہت بائی ہے چھتے پہیں جیپور گلے البدر ماہت PalMe اٹر اب دیکھتے ہیں ہاں پہ مہت کمار کا نام بن گیا تو بیسیکل یہ کیا ہے کہ اس طریقے سے آپ مطلب remotely connection لے کے آپ آرام سے سارا communication کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کیا use کرتے ہیں SSH user اب سمجھ میں آگیا ہوگا SSH ہوتا کیسے start کرتے ہیں کیسے remote access لیتے ہیں ماشین کا سمجھ میں آیا یہ چیز اس طریقے سے میں نے لی رہا تو میں جو جاؤں وہ کر سکتا ہے یہاں پر میں if config مارو تو اپایا چل جائے گا مجھے سمیت بھائی already نیسے سے ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے لئے آپ کو membership membership لینا پڑے گا دیکھ رہا ہوگا 137 آگیا ٹھیک ہے نا تو بیسیکلی کیا ہے کہ اپن نے remote access لے لیا ماشین کا اور پھر اپن سارے کام کر پا رہے command line پر سارے کام کر پا رہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی working ہوتی ہے ہمارے SSH کی اس کے بارے میں کوئی کسی دکت ابھی تک سمجھنے میں کیسے run کرتے ہیں اور کیسے access لیتے ہیں بتا رہا بتا رہا username پتا نہ ہو تو کیا کرے وہ بھی بتاؤں گا ابھی رک جاؤ بھی تو starting ہے اپن ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی یہاں سے سمجھ میں آگیا آپ ان کو اب next کر رہا ہوا لے کیا اپنے 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 سار ٹھیک ہے کیوں ہے نا companies جو ہے نا port number 22 پہ ہی کیوں use کر رہے ہیں مطلب اپنے port number 22 پہ اگر وہ use کر رہی ہے تو پھر ہوسکتا ہے کہ اس نے change بھی کر دیا ہو تو دکھاتا ہوں میں آپ کو let's suppose آپ نے یہاں پہ endmap مارا –SV –P اور پھر آپ کا یہاں پہ 192 168 سوری اپنے دوسرے ماشین میں آگے ہاں connection close ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے نا تو clear مار لیتے ہیں اس کو کے علاوہ پھر endmap –SV 192 –P port number ڈالتے ہیں پن 22 192.168.220.137 ٹھیک ہے ابھی اپنا دیکھو port number 22 کے اوپر SSH ہمارا run کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے ہلا کہ ہر بندہ سب کو پتا ہے نا port number 22 پہ run کرتا ہے اس نے port ڈی چینج کر دیا ہو تو اب پہلا question port change کرتے کیسے ٹھیک ہے نا اس نے port q کی security کی بات کریں تو بھائی by default port پہ run نہیں کرنا چاہیے وہ پتا ہتا ہے SSH کس پہ run کرتا ہے تو critical services ہیں اس لئے اپنا دوسرے port کرنا چاہیے دوسرے port کیسے آپ کیسے آپ ڈائیورٹ کریں کیسے آپ ڈائیورٹ کریں میں نہیں چاہیے کہ 22 پہ run کریں تو اس condition میں کرنا کیا ہے آپ کو سیدھا وہ kalلنکس کے اندر آنا ہے آنے کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ sudo ڈالنا sudo nano of a slash etc slash ssh slash sshd underscore config ٹھیک ہے enter مار دیں یہ فائل ہوتی ہے ہماری جس کے اندر ہم لوگ ہمارے جو ports دیتے اس کو write down کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ دیکھ رہا ہے نا آپ کو آپ دیکھو یہاں پہ آپ لاتے ہیں کیا گلتی کرنا ہے بتاروں میں آپ کو یہاں پہ آپ گلتی جو ہے نا کیا کرنے والے let's suppose اس کو بند کرتا ہوں میں ایک بار یہاں پہ جب آپ گلتی کرو گے نا وہ یہ کرو گے بولا تپن بھائی نے بولا port کے اوپر اگر edit مارنا ہے تو کرنا ہے کہ آپ ان کو simply nano nano slash etc slash ssh slash ssd underscore config ٹھیک ہے نا یہ آپ مارو گے enter مارو گے کھل بھی جائے گا بلکل کھل گیا ٹھیک ہے نا اب دیکھو یہاں پہ error دے رہی ہے یہاں پہ جا کے آپ کو اس کو change بھی کرنا ہے چلو change بھی کر لیتے ہیں اپن یہ اپن نے change بھی کر لیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد اپن o مارو گے دیکھو control plus o مارنا پڑتا ہے control plus o وقت ٹھیک ہے نا enter مارا اب error دے دیا ہے permission deny یہ اپنوں کو کونسا command چلانا اس پر کیا error آری اس کا مطلب کیا اگر یہ پتا ہے تو پھر آپ آرام سے کر سکتے ہو تو یہاں پہ کیا بول رہا ہے مجھے permission deny تو permission deny کیوں بول رہا ہے کیونکہ بھائی obviously بات ہے permission نہیں نہیں تو اس condition میں کرنا کیا ہے اپن کو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر دوگے جو ہے جو میں services میری restart ہو گئی اب automatically set ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے نا اب آدو میں آپ کو اس کے اندر ہے نا ایک ہم لوگ کی بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی میں کی کا وارہ میں بات نہیں کرنے والا پر ہاں کی کی اوپر بھی one کر سکتے ہیں اس کے اندر کام ٹھیک ہے اب جاتا ہوں میں واپس سے دوسرے والے پورٹ پارٹ سیکیورٹی کے اندر یہاں پہ جاگے اگر میں اینمر چلاتا ہوں تو دیکھو میری result دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو یہاں کیا دیدیا اس نے ڈبل ڈو کلوز ٹھیک ہے sudo service sh start sudo service sh status check کر لنا ایک بار چلا کے status check کر لو ٹھیک ہے رننگ آ رہا ہے یہاں پہ وہاں پہ دکھان نہیں رہا تھا اس لئے میں نے tension میں بھائی چلی کیا آ رہا ہے یہاں پہ دکھان نہیں رہا وہ رننگ میں ہے یا نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کو چلی کیا آ رہا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے یہاں پہ ایک غلطی اور میں نے کری ہے یہاں کیا غلطی کری ہے میں نے اس لئے یہ error دے رہا تھا سمجھو غلطی ہوتی ہے سمجھو اس چیز کو کیا غلطی کری ہے کہ میں نے یہاں پہ by default port کو run کر رہا ہوں میں by اس کو تو جب اس کو میں نے run کر رہا تو یہ دکھا رہا ہے بھائی نئی برد ہو گیا اب یہ تو اس کو ڈائی دا ہوں میں ٹھیک ہے دیکھا ہو گیا ہمارا انٹر مانے دیتے ہیں ایک بار اب دیکھو یہاں پہ دیکھا دیا نا اس نے port number four times two کے اوپر آپ کا SSH services run کر رہا ہے تو basically simple طریقہ ہوتا ہے SSH کو run کرنے کا port change کرنے کا اور access کرنے کا اتنا سمجھ میں آیا نہیں ہے مجھے ایک بار fast guys fast fast guys مجھے کہ سمجھ میں آیا کی نہیں ہے اتنا fast fast بھائی ویڈیو کو like کر دینا اگر اچھے لگ رہی ہے آپ کو تو اس کے علاوے میں نے form بھراو ہے form دیاو ہے chat box کے اندر اگر کسی کو course کرنا ہے میرے ساتھ میں one to one تو بھائی میں نے دی دیا ہے form اوپر chat box میں given ہے تو جا کے بھر دینا جس کو میرے ساتھ میں course کرنا ہے اور chat box میں ڈال دو مجھے کہ سمجھ میں آیا ہے نہیں ہے اور ویڈیو کو ایک بار like ضرور مار دینا ڈال دیا ہے ہاں آ گیا ہری شکیش نے ڈال دیا ہے ہری شکیش نے ڈال دیا ہے yes آگیا راہل کمار ڈال دیا ہے آگیا very good ارے راہل وہ اس کے لئے بات کرنا تھا میں نے whatsapp message کریا تمہیں چیک کرتے ہیں ہوگا ایسی ڈال دیا ہے وہ بھی ہمارا crack کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اس کے لئے اپنے کو hydra use کرنا hydra- اب اس کے لئے ہمارے بات کرنا یہاں پہ پہ پھر اپنے چیک کر لیتے ہیں منٹ کو clear sorry ls pass.txt میرے ایک فائل رکھ چوئی ہے میری یہاں مجھے command use کرنا hydra hydra basically brute forcing password cracking tool ہے جس کے طرح میں online کسی پاسورٹو break کر سکتا ہوں کوئی بھی ftp کوئی بھی ایسے login کے passwords ٹھیک ہے نا اس کے لئے مجھے ڈالنا hyphen small l basically تب ڈالتے ہیں جب ہمیں پتا ہو username کیا ہے تو میرے اس کے لئے مجھے پتا ہے اگر نہیں پتا ہوگا تو میں capital L ڈال گئے یہاں پہ اور اس کا part ڈال دوں گا کہ میرا path کیا ہے اس کا home hacker اور جو بھی ہے میرا ٹھیک ہے نا میرا کو پتا ہے تو اس لئے میں ڈال دیئے hacker sorry l ڈالو لگ جائیں گے میرے اس کے لئے مجھے کرنا کیا ہے hyphen p ڈال دینا ہے capital p ڈال رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا نہیں پاسورٹ کیا اگر مجھے username نہیں پتا پاسورٹ پتا ہے تو اس condition میں small p user کے پاسورٹ define کر دوں گا capital L ڈال کے میں list لگا دوں گا میں ٹھیک ہے سہج مارا آپ کو capital مطلب کی بھائی پتا نہیں ہے اور small کا مطلب مجھے پتا ہے ٹھیک ہے نا capital L آئے گا تو پتا نہیں username capital P آئے گا تو مجھے پتا نہیں پاسورٹ small L آئے گا تو مجھے پتا ہے پاسورٹ small P آئے گا تو مجھے پتا ہے پاسورٹ ٹھیک ہے نا تو وائس وردہ کسی بھی کر سکتا اپنے حساب سے آئیپن P مار رہا ہوں میں home hacker desktop اپنا پاتھ نکال لینا آپ پاتھ نکال لینا سمبل طریقہ سامنے دیکھ لو ایک بار جو لوگ بلکل نئے ہیں ٹائپ کرنا pwd print to working directory ٹھیک ہے نا home slash hacker اس کے بعد دیکھو کیا دے رکھا ہے home hacker desktop desktop decapital اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے pass.txt میرے پاس بنی ہوئی تھی کرنچ's command پہ بھی بنا سکتے ہیں crunch جنگ اس کو نہیں پتہ ڈال دینا む ایک نئی ویڈیو بنا دوں گا اس کے لئے اس کے حصے پہ مجھے define ipadress 192 168 220.137 جس پہ SSH run اس کے حصے پہ مجھے protocol اس کے الابا میں command order اس حائی command اس کچھ کریں گے آپ نے دیکھتے ہیں اپن یہاں اوپر یہاں پہ number of attempts آپ کو define کرنے تو capital v ہم کر سکتے ہیں use دیکھ رہا ہے نا آپ کو یہاں پہ یہ والا command دیکھ رہا ہوگا آپ کو login login plus password for each attempt دیکھ رہا ہے بیچ والا second number کا تو capital v کرنا ہے اس کا use اپن کو ٹھیک ہے نا تو یہاں جا کے capital v مار دو آگے ہی مار دو بھلی کوئی دکھت نہ ہے ٹھیک ہے یہ کر دو اور enter مار دو ٹھیک ہے simple سا ہے کوئی بڑا کوئی game نہیں enter مار دو مجھے ایک بار ڈال دو enter اب ایک بار سا کر لو یا بج اپن نے ہے نا اس کو پہلے بند کرتے ہیں اپن ٹھیک ہے سوڈو سروس اسے سٹاپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرنا پڑے گا نا مجھے میں بھول گیا تھا ٹوڈو نینو دیکھو اب یہاں پہ اپنے ہیں نا چینج نہیں کر رہا تھا ورنہا بھی دکھت آئی دو میند ہے شرکاں مجھو سوچتے ہیں چلا کیوں نہیں کمانڈ اس کو پورٹ بائیس ہی کر دو اور اس کو کمنٹ کر دو کمنٹ کر رہا ہے چھوڑ دو کہ تب بھی کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ بول رہا ہے yes سیف کر دو اپن ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے اپس اس کو ریسٹور کر دیا اپنے پرانے والے پورٹ پہ لیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اپنا جو یہ کمانڈ ہے نا جو آپ نے ڈالا یہاں پہ SSH جو لے رہے ہو آپ یہ بیسیکلی پورٹ نومر 22 کو ہی مانے گا SSH یہ ٹرپل ٹو کو نہیں ماننے والا بھائی تم خود بھی کچھ بھی کر لو کچھ بھی چلا لو میں مان لو ایسا نہیں ہوتا بھائی سمجھ مارا آپ کو اس لیہا کرتا ہے کہ پورٹ نومر 22 کو ہی مانے گا تو کرنے سے پہلے بھائی ریسٹ مار دینا ورنہا پھر چلے گا نہیں کمانڈ پھر بھائی چلا کیوں نہیں تو بھائی پتا نہیں کہ چھوٹے موٹی mistakes جو ہوتی بیچ میں ہو جاتی ہے تو بڑی بڑی شہروں کے چھوٹی کر دیا ہوتی رہتی ہے چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں پانے سٹارٹ انٹر مارتا ہوں دیکھتے ہیں کیا دکھاتا یہ جیسے میں انٹر مار رہا تو دیکھو یہاں اچھا اب یہاں پہ دیکھو کیا یشو آیا ہے پہلی بات تو وہاں پہ connection جو ہے اپنے stock کر کے چھوڑ دیا on کہا گھرا گرو جی on تو کر لو چونج میں آ رہا ہے تو کبھی بھی error دیکھ کے سمجھنے کوشش کرو کیا error آئی ہے کیا یشو آیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو اب مجھے کرنا اس کو start کر دینا ہے ٹھیک ہے ابہ start کر دیتے ہیں اس کو کر دیں کیا بولتی ہے public audience کیا بولتی ہے کر دیں start ایک بار ڈال دو ایک سیکنڈ کیا بولتی ہے audience change کر دیں کر دیں اپنے ایک بار start کر دیں change ہوتا ہے بھائی پر انہ پورٹ نمبر 22 جو بائی ڈیفول ڈیس ایچ کا ہوتا ہے اس لئے جب آپ ہائیڈرہ چلا رہے ہیں پورٹ نمبر 22 پہ ہی رکھیں اس کو ٹھیک ہے چودری ایلو نے بول دیا مجھے سٹارٹ کر دیں اپن ٹھیک ہے enter مار دیتا ہوتا ہوتا ہے اپن enter مار دیا اب services ہوتا ہے start ہو گئی اب اس کو verify کرنے کے لئے ایک بار یہ چلانے تر پہلے یہاں پہ nmap ڈال کے دیکھ لو nmap-sv-p 192.160.220137 سیمپل سا کمانڈ رٹ جائے گا آپ کو دو دن کے اندر ڈیو پیٹس کرو گے ٹھیک ہے نا اب دیکھو یہاں پہ یہاں پہ رکھو بھائی کہاں ڈیوزر پہلے ڈیوزر 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 essentially ڈیوزر ڈیوزر جائے igi ڈیوزر ڈیوزر اور چلتے جاتے اور پھر گانا گا رہے ہیں چلتے جلتے جانے کیا مل گیا اے اس نے ایک کو ایک نایے ڈیڈلیٹ کر لیا اس نے تو اس نے نکال دیا بھائی کہ ایک اپنے یہاں پر ایک ایسے ڈیڈلیٹ کر لیا ہے کروڑ مل گیا اس کو hacker and password root سجما گیا تو اس طریقے سے بیسیکلی کیا آئے گیے ہم اپن ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ لاغ ان ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے ڈال دے نا اپنے ڈیفائن کر دے تو اپنے ڈیفائن کر دے تو اپنے ڈیفائن ہو گیا اپنے ڈیفائن کر دے تو ایسی انڈرسٹینڈنگ کر کے کبھی بڑھائی مط کرنا ورنہ دکھت آئی گی تک ہے نا کبھی بھی کسی پرٹوکول کو ایکسپلائٹ کرنا تک کہا کہ وہ کیسے ورک کرتا ہے اگر you know how it works تو آپ آٹومیٹکلی پچاس نہیں تریقے بنا لوگے اس کو کرک کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا اس لیے میں نے آج کیا بتایا آج ہی کلاس میں جو دہا لمبی نہیں لے رہا ہمیں ٹھیک ہے اپنے کیا سیکھا کہ آج ہی کلاس میں ہی سیکھا کہ پہلے بات اس سے ہوتا کیا ہے کیسے یہ ورک کرتا ہے کیسے اپن کسی مشین کے لینکس مشین کے لینکس کیسے اس کو سٹارٹ کریں دوسری مشین کیسے اس کا ایکسس لے ریموٹ ایکسس لے کے پھر کیسے سارے کام کریں اپن اور اس کے بعد پھر پورٹ کو چینج کیسے کرنا اپن کو konflikation فائل کو ایڈٹ کر کے اس کے بعد پھر اپن نے یہ سیکھا کیسے اس کو brute force کرنا یہ چیزہ اپن نے سیکھی ہے اور یہ pen testing میں کافی help رہی کیونکہ اپن نے end map کا use کر رہا ہے اس کے اندر پھر hydra کا use کر رہا ہے یہ ساری چیزے اپنے کر کے دیکھئے بھائی windows کے بعد google پر search کرنا پڑے گا آپ کو یہ ٹھیک ہے نا search میں آگیا آپ کو تو اس طریقے سب اپن یہ سارا کام کر سکتے ہیں ہاں بھائی common چیزے پوچھو آپ چلو بھائی i am opening house for the question تو آپ کے questions جو ہے نا وہ آپ آنے دو آنے دو آنے دو ہو گیا session آج کا آپ کے question سر لیٹ ہو گیا تھا تھوڑا بارہ بج گئے ہیں سر سر آج لیٹ ہو گئے ہیں سر ارے ہاں یار آج میں ایکچور میں لیٹ ہو گیا مجھے تھوڑا سا آنا تھا ٹائم پہ پر مہنڈا سا نے ٹائم پہ نہیں آ پایا اور سب اغیارہ ہو گئے آ رہا جاتے ہیں کوئی دکت نہیں کبھی بار چل جاتا ہے بھائی تھوڑا بہت تو جو لیٹ آئے نا بھائی تو کوئی دکت نہیں دیکھ لینا آپ آرام سے کوئی شولی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا کل دیکھ لینا کوئی دکت والی بات نہیں username نا پتا ہو تو کیا کرے تو بھائی username پتا نہ ہو نا team hydra use کرے ہاں بلکل اگر username نہیں پتا تھا تو ہائپن capital L لگانا small L مت کرنا capital L لگا دینا اور list لگا دو username کی ٹھیک ہے اور کوئی questions can I connect with you so that I can learn you from hacking رشی داس بلکل بلکل chat box میں نے فارم دیا ہوا ہے جا کے بھر دینا میں آپ کو ڈیٹیل کے اندر پوری کورس کی جان کر دے دوں گا ساتھ میں اگر آپ کو career guidance چاہیے سائبر سیکیورٹی میں کیسے آگے بڑھیں تو اس کے لئے بھی chat box میں دیا ہوا فارم بھر دینا جس جس کو career guidance چاہیے میرے current execution کو دیکھ کے آپ بتاؤ کہ آگے future میں کیا کرنا چاہیے سائبر سیکیورٹی جانے کے لئے ٹھیک ہے نا ہمیں ڈیٹیل میں سارے بات کر لوں گے SSJ open all time in real world scenario بلکل زلالی ماہ بھائی بلکل SSJ open confirmed نہیں SSJ open kaap پیٹنٹسٹنگ next topic ویڈیو nós ہم اپنے من ڈیفولٹ ہی رہتا ہے بادو بھائی میں اپنے من سے آپ کر سکتے ہو پر آپ کو ہی چک کرنا پڑے گا کیا آپ کے جو من آپ کا جو من کے اتن ہے میرا من کیوں تجھے چاہے میرا من ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے نا چونکہ آپ کے من سے جو نا اچھا ہے نا ٹھیک ہے آپ کے آواز سے جو نا مل آپ کے آواز سے نہیں یار آپ کے من سے کچھ نہیں کام چلتا بھائی چونکہ پورٹ جو ہوتے نا وہ ڈیفولٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ چاہیے کر سکتے ہو پر ان پورٹ پر ڈال سکتے ہو جن کے اوپر آپ نا جو فری پورٹ ہو جو فری پورٹ ان کے لئے کر سکتے ہیں آپ برام سے جو فری نہیں ہے ان پر مت کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سر ہم نے اپنے آئی دی رہا میں نے سر آئی ڈرا کے ساتھ ہلپ یا ان کا دیکھ لینا برو ٹول کو ہاں ٹھیک 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 information gathering full course بنا دو یار بنا دو سر تو بھائی lucky بھائی question ڈال دینا chat box کے اندر ویڈیو ختم ہونے کے بعد ڈال دینا ہے نا کمنٹ کے اندر تو میں بنا دوں گا سر جب میں ssh connect ہوتا ہوں تب بھی log create ہوگا اور میں root access root user بن کے میں اگر log clear کرتا ہوں اور جب میں ssh se disconnect ہوتا ہوں تو کیا disconnect کا بھی log create ہوتا ہے ہاں بھائی disconnect کا بھی log create ہوتا ہے without payload phone hack نہیں کر سکتے بھائی جن جن کو phone hack کرنا ہے اس کے لیے اپنے ایک نئی ویڈیو لے کر آ رہے ہیں بہت تیلکہ والی sunday کو ویڈیو ریلیز ہونے والی ہے ٹھیک ہے نا تو نئی ویڈیو آئے گی چیک کرنا بھائی ایک نمبر کی ویڈیو رہے گی میم اور میں دونوں لے کر آ رہے ہیں نیا collaboration جو ہو آیا آج ہے نا phone hack کے اوپر یہ بھائی phone hack کے اوپر remotely کیسے کسی phone کو hack کرا جائے ٹھیک ہے نا اور کیسا monitor کرا جائے android اور ios دونوں چیز اس کے اوپر لے کر آ رہے ہیں sunday کو ویڈیو ریلیز ہوئی بھائی سب دیکھنا دیکھنا بہت ضرور ہیلو سر پلیز پہلے میرا اوپن باؤنٹی اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا ہے پلیز help login کرنے جاتا ہوں تو page is not working بھائی یہ کبھی کبھی issue ہوتا ہے ویڈ کرنا پڑے گا آپ کو ایک دن دو دن ویڈ کرنا پڑتا ہے ایس ایچ کو اوپن کیوں رکھتے ہیں بھائی ادو میں آپ کو ایس ایچ کو اوپن رکھنے کا main reason ہوتا ہے کہ remote access لینا اب یہ remote access سرف device کا نہیں ہوتا ساتھ میں router سوچے سب کا ہوتا ہے اور anacademy collab کھا رہا ہے بھائی anacademy collab ہو گیا بھائی ہو گیا شنیوار کو شنیوار سنڈے کو وہ بھی launch ہو رہا ہے اپنا فارم کا link کدھر ہے سر چودری بھائی فارم کا link دیکھو پر pin کر رکھا ہے میں نے join live one two one cyber security لکھا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو ارے جا کے click کرو اور بھر دو فارم یار اگر consultancy چاہیے آپ کو مطلب phone پہ کہ بھائی کیسے کیا کریے کرنا چاہیے کیسے کیسے work کرنا چاہیے اس کے لئے بھی form بھر دو بھائی چلا ہوا ایک اور چیز دکھا ہوں وہ لوگ جن لوگ نے live stream join کر رکھا ہے ان کو میں پہلا وہ دے رہا ہوں view دے رہا ہوں اس کا یہ ہماری آشا والی device اس کا view دے رہا ہوں میں دو منٹر کو ادھر ہی دیتا ہوں میں آپ کو پہلی جھلک آشا والی پروٹ کی چیک کرنا ہوں دیکھو بھائی یہ باکس ملے گا ٹھیک ہے نا دیکھ رہا ہے آپ کو یہ باکس ملے گا رکھو رکھو کوشنگ کا جا رہا سر ڈیوائیس کب تک آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ باکس رہے گا آپ کا ٹھیک ہے نا اس میں آپ سارا کام کر پائیں گے تالیا بجری ہیں یہاں پہ بہت جوڑ سے ایک بار تالی بجائے اپنے اپنے گھر کے اندر سارے سارے 44 لوگ تالی بجائے اپنے گھر میں ہوا لانچنگ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہماری آڈیوز ہی دھر ہی بیٹھتے ہیں بھائی ہم ادھر ہی لانچنگ کریں گے удаں کا ساری چیز ہے نا ٹھیک ہے نا پرسپنے دے رہا ہوں بس میں آپ کو اس میں سارے چیزیں ملے گی آپ کو آشہ والے ڈیوائیس کے اندر جاتااخ کو کچھ چیزیں میں نے نکال دیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر بہت سار چیزیں ہیں تو اس میں بہت سارے چیزیں ہوسری急ude س�ارے والی ہے تو یہ رہے گا اب تیکسی ڈیوائیس میں سے اندر رکھیں پر بھائی آپ جا کے فالو کر لینا آج رات میں فٹو ڈالنے والے وہاں پہ ہماری اس آشا ڈیوائز کا ٹھیک ہے نا جو لانچ ہونے والی بہت جلدی ٹھیک ہے نا پندہ تاریخ کے آس پاس لانچ کریں گے اس کو اور یہ پہلے دس بچے چنے جائیں گے ٹھیک ہے نا مہد بھائی پیس جدہ کر رکھی ہے ایک بار مہد بھائی آپ ایسا کرنا کل بھپیندری ایک بار ہے نا پھر میں بات کرلوں گا اسے پہلے دس بچوں کو ملنے والی ڈیوائز ٹھیک ہے نا جو ایسے بیگراؤنڈ سے جنہوں نے جن کے گھر میں کافی چیزیں یشو رہتے ہیں سوری اس کا آگیا نا پیسے کا تو ان کے لیے اپنی دے رہے ہیں ہمیں سر ہمیں اس بات کا بہت تکلیف ہوئی ہم آپ کی مصیبت میں دیکھ کر جرا سی بھی تکلیف نہیں ہوا آپ کو ہمیں ارے شورٹ شائری اچھا شورٹ شائری اچھا پھر آگیا بہت بڑی بات ہے لوگوں نے فل مجھے لیا آپ کے کمنٹ کے بھی سر کس کام آئے گا آئے گا سر یہ بھائی آئے گا کہ اگر مان لو آپ کو android tv کو hacking machine میں convert کرنا ہے تو کام آئے گا یہ آپ کا سر live کب ہوتے ہو تو بھائی میں دادوں میں live جو نا ایک چلو میرا ٹائم تو ساوہ دس کا ہے پر ہوتا لیٹ ہو گیا ہمیں اس لیے لیٹ آیا ہمیں ساوہ دس کی بیچ میں ہماری live session آتا ہے سر i have a ctf competition 6 july can i how can i practice for that any suggestion any specific resources squid میں آپ کو کچھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا میں کچھ بناتا ہوں کہ resources for ctf ٹھیک ہے نا تو یہ آنے والا ہے اس کا میک تو میں وہ بھی دکھاتا ہوں دو موڈل آ رہے ہیں اس کے اندر یہ دو موڈل ہے بھائی دو موڈل بتانا ایک بار دیکھ کے بھائی کیسے لگا آپ کو موڈل بتا رہا ہوں میں ایک بار ہے نا یہ ہے پہلا موڈل بلاک کے اندر بھائی کیسے لگا نا یہ بتانا ہنی mikir اندر کے باگے بھائیٹ اسے بھائی کیسے لگت Eye ہوا więks تین انہیں دن آپ کا انڈرویڈ جو ہے نا وہ ہاکنگ مشین کے لئے چلو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اپنے بنایا ہے ٹھیک ہے نا so i hope کی ان سارے بھائیوں کے لئے جو afford نہیں کر پار ہے education کیونکہ فیس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا مطلب فیس تو کیا مطلب کی آپ کے ڈیوائس بہت زیادہ لپس ٹاپ کی ڈیوائس کی ڈیوائس بہت زیادہ دکھ رہا ہوگا آپ کو برینڈنگ اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا ہے آشا پروڈاکٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو i hope کہ you will love this product sir آپ کی کنسلٹنسی چھوٹ شائری نے بولا سر آپ کی کنسلٹنسی اچھی نہیں ہے اگر آپ تم یہ بولو کہ میرا کوئی facebook account اس کو hack کر کے دے دو دو مند میں تو بچوں کے لئے بیٹھے ہیں بھائی آپ پہلے serious بنو ممی کو بتاؤ پہلے کہ میرا account hack ہو گیا یا پھر مجھے اس کو hack کرنا ہے ٹھیک ہے نا پہلے ہوتا دو guys میں اگر آپ expect کر رہے ہیں کہ تابان بھائی آپ کے لئے آپ کی facebook account hack کریں تو یہ بلکل مت سوچنا یہ percent بھی possible نہیں ہے ٹھیک ہے نا پہلے clear کر دو اگر آپ اس mindset سے بیٹھے ہوئے ہیں تو شارٹ شائری بھائی پہلے بول دوں میں آپ کو کہ اگر آپ اس mindset سے بیٹھے ہوئے ہیں سیشن کے لئے تابان بھائی کو bowling اور یہ facebook account hack کرتے رہیں گے تو ہم لوگ ethical hackers ہیں ٹھیک ہے نا بینہ کسی reason سے ہم لوگ hack نہیں کرتے ہیں اور آپ کو تو آپ کو تو بس یہ کہ میں ممی کو بتاؤں گا نہیں بس میرا ڈی ہے کر دو ایسے نہیں چلتا بھائی تمہارا آؤ کسی کا بھی ہو ٹھیک ہے نا playstation are close sir manual testing کا ویڈیو نہیں آیا آج manual testing آج ویڈیو لے کے نہیں آج لے کر آئیں گے سر اگر ہمیں نہیں ملا تو ہم buy کیسے کریں گے تو سر آپ کی مجھے سر آپ کے academy میں میسج آیا تھا چلو بہت بڑی آباتیں آئے اگرمی سے آئے تو بہت اچھے باتیں use کرو مالک اب بات کرو ان سے سر اس device کا use کر کے کیسے کر سکتے ہیں بھائی اس device کو کیسے use کرنا اس کا پورا ویڈیو ویڈیو بنائیں گے ہم لوگ launching سے پہلے پوری ڈیٹیل ملے گی اس ویڈیو کے اس device کے بارے میں اس کی capacity کے بارے میں چونکہ دیکھو یہ جس cost پہ ہم لوگ لے کر آ رہے ہے نا اس کاؤسٹ پہ ہے نا آپ کو ویڈیو گوئی بھی نہیں ملے گا بتا رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے نا تو اوویسی بات ہے کہ بھائی اس میں کمانڈ لائن بہت بڑیاں چلتا ہے ٹھیک ہے نا کمانڈ لائن انٹر فیس بہت تکڑا ہے اس کا ٹھیک ہے نا آپ اس میں سارے مطلب آلموس ہم نے پوری پلی لسٹ بنا رکھی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے پوری لسٹ بنا رکھی ہے کالی لینس کے سارے سب اس پر انسٹال ڈی ملیں گے آپ کو صرف آپ کو لگانا اٹیچ کرنا چلا دینا بھائی پرائیس جو ہے نا وہ ریویل ہوئے گا پرائیس اتنا سستہ ہے اتنا سستہ ہے اگنور کر دیا آپ نے آرے رکھ جا بھائی رکھ جا اچھا بھائے کیسے کرو گے نا وہ میں زیاد ہوں گا آپ کو بیاد ہوں گا ٹھیک ہے نا پر پہلے ہم لوگ دس سلوٹ ہی دیں گے بس ٹھیک ہے نا دس کٹ ہی بنا پا رہا ہے ابھی تو فلال ہم نے پہلا سلوٹ آئے گا دس کٹ کا بتا رہا ہوں پرابین بھائی رکھ جاؤ ٹھیک ہے نا دس دس کٹ کا سلوٹ رہے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے گوگل فارم ہم لوگ بھریں گے پر اس سے پہلے کوئی بھی ڈیوائس کیونکہ یہاں جو ہے نا مطلب ایک ٹرسٹ بیلڈ کر رہا ہے ہم نے اپنے سسرائیور کے بیچ میں تو ہم لوگ ایسے نہیں کہ کچھ بھی بھیس دیں گے ٹھیک ہے نا تو پہلے ہم لوگ میں خود میں میں نے خود نے پوری اس کی ٹیسٹنگ کر رہی ہے اب ہم لوگ خود بھی اس کو use کر رہے ہیں ہمارے نا led وغر کے ساتھ میں attach کر کے تو ایک بار مطلب ہم لوگ پورا sir i am very poor guy i start hacking by a phone so my life very many problems تو کوئی دیکھ کر نہیں یہ ان کے لیے یہ بھائی device لیپ ٹاپ کا کام کر سکتا ہے بھائی دیکھو یہ device پورا لیپ ٹاپ کا تو کام نہیں کریا although صحیح بتاؤں تو میں آپ کو پر ہاں اگر آپ کو terminal based کالی لینکس کا کوئی بھی کام کرنا سارے کام کر دے گئی آپ کے ٹھیک ہے نا کیونکہ جو ڈیوائیس کی کاؤسٹ ہے نا بہت تم سن کے بھولو گی تپن سر آپ نے کیا دے دیا مطلب اتنے میں تو ہے نا solar gv ram نہیں آئی جتنے میں تو یہ آ جائے گا آپ کا ایک hard disk one tv کی نہیں آئی جتنے میں یہ آ جائے گا آپ کا سج مہارا ہے آپ کو excel hard disk تو اس پرائز ہم لوگ دے رہے ہیں تو اس لیے ٹھیک ہے نا تو اس لیے نا مطلب laptop کے comparison تو نہیں کروں گا میں اس کے ساتھ میں پر ہاں اس کی کچھ یہ نا کچھ جو capacity ہے وہ پہلے میں بتاؤں گا ویڈیو اس کے اوپر ویڈیوز آئیں گی دو چار پانچ ویڈیوز آ جائیں گی کیسے اس کو use کرنا ہے کیا اس کا interface رہے گا وہ سب آنے کے بعد پھر ہم لوگ چالوں کریں گے ٹھیک ہے نا سر ڈیڑھ سو روپے دیں گے سر جسٹر جو ارے کوئی دیکھت نہیں مزا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا بھائی لوگ بھائی لوگ چیز بتاؤں گا صحیح چیز بتا دیں گے آپ کو ویڈیو ویڈیو سمجھا کے دکھا دیں گے آپ کو اس کے بعد جا کے فارم ڈالیں گے اور فارم ڈالنے کے بعد پھر آپ جا آپ دیکھ لو ایک بار ٹھیک ہے نا بھائی ویڈیو میں آپ کے نیچر ساؤنڈ بھائی کہ ہمارے پرسنل کلاس میں اور یوٹیو کلاس میں جا ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بہت جا ڈیفرنس نہیں ہے آل موز اسے پڑھا تھا پر اس میں آگے آپ کا کیمرہ بھی آنا تھا تو مجھے اور مزا آتا ہے پڑھانے میں وہ چیز ہے ہزار کے اندر ارے نہیں ہزار کے اندر تو کچھ بھی نہیں آنے والا بھائی ساتھ میں دیکھو پورا kit ملتا بھائی اس کے ساتھ میں خالی یہ تھوڑی نہ ملے گا دیکھو پورا kit ہے ہزار میں تو کئی kit ملے گا تمہیں یار دیکھو یہاں پہ تمہارا ساتھ محس ملے گا کی بوڑ کی بوڑ بھی ساتھ میں اس کا کی بوڑ کا چلا گیا ترکہ یہاں سپس میں رکھا ہوا ہوگا کی بورڈ بھی ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ usb کیبل ملے گی پوری پوری ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ sdmi کیبل ملے گی آپ کو ٹھیک ہے نا sdmi کیبل ملے گی اچھی quality کی ساتھ میں پھر ہم لوگ نا اس کا ایک نا یہ دیں گے آشا کا ہی یہ دیکھا usb hub یہ ملے گا آپ کو اور ساتھ میں پھر ایک نا دو تھی اور بھی پانچ چیزیں ہیں ساتھ میں ٹھیک ہے نا تو ملک ایسا کچھ نہیں کہ ملک پہلے ڈسکرپشن پورا ڈالیں گے and then we will launch it تو اس کا main purpose جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے سر پھر router کا switch ٹھیک ہے نا تو یہ main ان کے لیے ہے جو بچے laptop afford نہیں کر سکتے computer afford نہیں کر سکتے تو دیکھیں buy this device اور کسی بھی led کو ہی سکتے ہیں led لے کے اس میں plug in کر کے then they can run their they can run their task تو یہ ان کے لیے بنایا ہم نے ٹھیک ہے پہلا سلوٹ صرف 10 بچے 10 بچوں کو ملے گا second slot میں 100 بچے ہوں گے excellent sir you are real hero for needy people جب آئے نہیں بھائی بھاس آئے بتائیں گے بتائیں گے اس کے بارے بتائیں گے نا آپ کو پورا آئے گا اس کے لیے اس کے لیے بھی کام چل رہا ابھی صاحب ہے نا تو وہ چیز ہے تو thank you so much بھائی نا آپ لوگ سپورٹ کرتے رہے ہمیں ایسی تھی نئے چیز لے کر آئیں گے آپ کے لیے تاکی اتنا effort بنا دیا Pentagon education تاکی سب لوگ ڈیوز کر پائیں اس کو ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ڈس کے wallpapers جو ہیں وہ میں آپ کو تھوڑی دنوں کے اندار ڈال دوں گا میں ڈیچر ساؤنڈ اس کے لئے بھائی ایک بار آپ ہیں نا جو سر ہیں ان سے بات کرنے ٹھیک ہے نا بھائی ڈیل کرتے ہیں اس سے related ہم تو بڑھانے کام کرتے ہیں پھر port exploitation کیسے کریں پلیز تو بھائی port exploitation پوری ویڈیو کرا جائے گا اس کو ٹھیک ہے نا آج تو پہلے ہی ہم نے sticker sticker لگایا ہیں تو اب دیکھو اس کے اوپر کرتے کر سر آپ کا install daily routine schedule دو رن بھائی daily routine تو ہمارا ایسا ہوتا سا class ہوگئے گیا ہاں بھائی بلکل اب ہوگئے ہم لوگ بھی end کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا daily routine تو بہت ایسا رہتا ہے یہ رات بھر ابھی چل رہی ہے research چلتا ہے صبح اٹھتے ہیں جم ویم آفیس پھر پورے دن بھر کام اور پھر رات میں session آپ کے ساتھ میں یہی سب چلتا رہتا ہے بیٹھے بیٹھے کریں کیا ہوگا ہے ٹھیک نہیں ٹھیک ایسا 2-3 میں سب کی لگے گی لگ گئی دوستی رچداری کہنے والے تو سب اپنے ہیں پر کوئی نہیں اپنا کیا بادیار بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اپی پرنس بھائی ٹھیک ہے نا چلے گائز تو میرے صاحب سے آج کے سیشن کے لئے اتنا ہی کرتے ہیں اور آپ نے آج کے session میں کافی کچھ سیکھا ہوگا SSH کے بارے میں کیسے اس کو exploit کرنا ہے کیسے اس کو break کرنا ہے آپ کو break کرنا ہے اس کے SSH work کیسے کرتا ہے کیسے اس کے ports کو اپن چین کر سکتے ہیں دوسرے port پر ڈالنے کے لئے ٹھیک ہے guys so آج کی ویڈیو تو نائی پہ end کرتے ہیں thank you so much for your joining the session ٹھیک ہے thank you so much ٹھیک ہے بابائی شباہ خیر بلتے فیک کل والے session کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے